ہمارے ہاں حسن و جمال کو بہت اہمیت دی جاتی ہے حسن اپنی جگہ ایک اہمیت ضرور رکھتا ہے لیکن وہ کبھی بھی دین اور اخلاق اور کردار کے برابر نہیں ہو سکتا اس لیے بہت سے ایسی لڑکیاں صرف اس لیے شادی سے محروم رہ جاتی ہیں کہ ان کے پاس معاشرے کا مطلوبہ میار حسن نہیں جو چیز انسان کو دنیا میں فائدہ دیتی ہے وہ اس کی صیرت و اخلاق ہے اور جو چیز اس کو آخرت میں فائدہ دے گی اور پھر ایک خاندان کی تعمیر اور ترقی میں وہ اس کا اخلاق اور کردار ہے اس لیے اگر ان دو چیزوں میں سے ایک کو چننا پڑے تو اس میں انسان کو پھر دین ہی کو ترجیح دینی چاہیے جس طرح باقی چیزیں فنہ ہونے والی ہیں جسے مال آنی جانی چیز ہے اسی طرح انسان کا حسن بھی آنی جانی چیز ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشتے کی تلاش میں طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے کیا وہ جو ہمارے معاشرے میں عام تر پر ہوتا ہے کہ رشتے کی تلاش میں مختلف جگہ پر لڑکیاں دیکھی جاتی ہیں اور پھر ان کی خامیاں اور نقائص اور ناپسندیدہ چیزیں جگہ جگہ بیان کی جاتی ہیں قرآن پاک میں اس چیز کی سختی سے مضمت کی گئی ہے تو بات یہ ہے کہ رشتے کی تلاش میں انسان جو بھی اس کے لیے پوسیبل آسان طریقہ ہو اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے لیکن دیکھنے کے بعد اگر پسند نہ آئے یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناگ بوں چڑھانا یہ نہایت ناپسندیدہ چیز ہے بد اخلاقی اور ایمان ان دونوں کا آپس میں کوئی میل اور جوڑ نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس معاملے میں دعا بھی کرنی چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے ہجرت کرنے کے بعد مصر سے تو وہاں انہوں نے جبکہ ان کے پاس نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی شلٹر تھا نہ کوئی جگہ تھی تو انہوں نے دعا مانگی تو یہ دعا ہر وہ شخص پڑھ سکتا ہے جو رشتے کے لیے پریشان ہو یا والدین بھی پڑھ سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے اور پھر قرآن پاک ہی کی تعلیم کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ within 24 hours ان کو اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا کھانا بھی دیا اور نکاح کا بھی انتظام کیا پھر اسی طرح یہ دعا کرنا ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین امامہ یہ بھی مفید ہو سکتی ہے